بیریہ ٹاؤن پیشاور کب لانچ ہوگا بیریہ ٹاؤن پیشاور فروڈ تو نہیں کر رہا بیریہ ٹاؤن پیشاور نے پری سٹنٹ لی جو پری لانچ میں لوگوں سے پیسے کٹھے کیا ڈیلر سے اور مارکٹ سے کافی بڑی اماؤنٹ میں پیسہ اٹھایا اس کا بیریہ ٹاؤن کا کیا سٹنٹ تھا اور کیا یہ ایک سٹی ہاؤزنگ سے مقابلے کے لیے صرف ایک سٹنٹ تھا سب سے بڑی بات کہ پاکستان کے سب سے اگر نامر برینڈ کی بات کر رہیل اسٹیٹ میں تو وہ بنتا ہے بیریہ ٹاؤن اور ملک ریال صاحب کا نام انہوں نے پہلے پاسٹ میں جہاں بھی پریجیکٹ کلیور کی ہیں اور پریجیکٹ کی ایک بہت ہی اچھی ہسٹری ہے اور اگر آپ دیکھتے ہیں اسلامباد پنڈی میں جہاں بیریہ ٹاؤن کا پریجیکٹرز کے مقابلے میں کوئی پریجیکٹ نہیں آتا سیکنڈ نمبر پر لاہور جائیں تو لاہور کے اندر بیریہ ٹاؤن کے مقابلے کا کوئی پریجیکٹ اگزیسٹ نہیں کرتا نمبر تری کراچی جائیں تو کراچی میں بھی آپ کو بیریہ ٹاؤن کے مقابلے کا کوئی پریجیکٹ نہیں ملتا تو پاکستان کے اگر تین بڑے صوبوں کی بات کریں جیسے کہ پنجاب میں لاہور کراچی کی بات کریں تو مینلی آپ کا سندھ نمبر تری اسلامباد کی بات کریں تو دورال حکومت اور پشاور جو ہے وہ نمبر فور پہ آتا ہے پشاور میں بیریہ ٹاؤن لانچ کب ہوگا اور بیریہ ٹاؤن ریسنلی جو ڈیلرز کی ایک آرثرائزیشن کے لیے ریجسٹر کرنے کے لیے ان سے سوا کروڑ سے لے کے پانچ لاک پانچ لاک سے سوا کروڑ کی اماؤن جو ریسیب کی ہے اس کا کیا فیوچر ہوگا اگر دیکھا جائے ٹیکنیکلی کبھی بھی ایسے پاسٹ میں نہیں ہوا کہ ایک ہی فیملی کے دو پجیکٹ ایک شہر میں لانچ ہوں میں بات کروں ملک ریاز فیملی کی ملک ریاز کی فیملی سے ہی میجر آمیر ہیں اور میجر آمیر کے پروجیکٹ کا نام ہے سیٹی ہاؤزنگ اس سے پہلے جس شہر میں سیٹی ہاؤزنگ لانچ ہوتا تھا وہاں پہ بیریہ ٹاؤن کبھی بھی اگزسٹ نہیں کرتا تھا اور جس شہر میں میٹرو لانچ ہوتا تھا وہاں پہ سیٹی ہاؤزنگ اگزسٹ نہیں کرتا تھا ابھی چونکہ جنریشنل گیپ آگیا ہے اب جو سیکنڈ جنریشن ہے جیسے آپ کہلیں زوریز ملک جو ہیں وہ سیٹی ہاؤزنگ کے اونر ہیں چیرمن ہے بھی یا سی ایو ہیں اس کے اس کے علاوہ اگر بیریہ ٹاؤن کی بات کریں تو ملک علی ریاز جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو جنریشنل گیپ کی ویسے اب ایک شہر میں پہلی دفعہ کنفلکٹ آیا سیٹی ہاؤزنگ کی سکسیس کو روکنے کے لیے میرا خیال ہے کہ بیریہ ٹاؤن نے سڈنلی ایک پروجیکٹ لانچ کیا بیریہ ٹاؤن پشاور کے نام سے ایون تو ابھی تک اس کی جو لینڈ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ لینڈ کی آپ کہلیں کہ بیریہ ٹاؤن کبھی بھی پانچ ہزار دوزار کنال کا پروجیکٹ نہیں ہوتا بیریہ ٹاؤن جب بھی لانچ ہوتا ہے وہ لاکھوں کنال کا پروجیکٹ ہوتا ہے بلکہ ہزاروں ایکٹ کا پروجیکٹ ہوتا ہے جس پہ بیریہ ٹاؤن بنایا جاتا ہے بیریہ ٹاؤن ایشیا کا سب سے بڑا دیویلپر ہیں تو سٹی آوزن جیسے ہی لانچ ہوا سٹی آوزن کے ساتھ ہی مارکیٹ سے جتنے سیلرز جتنے آپ کہلیں کہ سیلرز پارٹنر ہیں مارکیٹ میں جتنے ڈیلرز انویسٹرز ہیں ان سے پیمنٹ ہے بیریہ ٹاؤن نے ریجسٹریشن کی مد میں اٹھا لی تاکہ سٹی آوزن پوجیکٹ کو ذرا سسس نہ مل سکے تو یہی وجہ ہے کہ سٹی آوزن کی مارکیٹ میں ایس ایچ کو اچھی کہہ رہے ہیں گوڈویل جو ہے وہ جنریٹ نہیں ہو سکی اور سٹی آوزن کی ایس ایچ مارکیٹ میں کمپیٹیشن کی پوزیشن میں نہیں ہے سٹی آوزن چونکہ جو میجرامر ہے انہوں نے بیریہ ٹاؤن کے ساتھ انیشلی سٹارٹ کیا تھا بعد میں دوزار گیارہ میں انہوں نے اپنا پوجیکٹ سٹارٹ کر دیا اور چھے شہروں میں آٹھ کامیاب پوجیکٹ انہوں نے ڈلیور کر کے دکھائے ہیں لیکن پشاور کی جیسی باری آئی تو پشاور کی باری زیادہ سی بات ہے وہاں پہ بیریہ ٹاؤن بھی آ گیا اور سٹی آوزن بھی آ گیا تو جہاں پہ بیریہ ٹاؤن آتا ہے تو مقابلے میں کوئی پوجیکٹ سٹینڈ نہیں کرتا اب لیٹس سی سٹی آوزنگ بیریہ ٹاؤن جب ڈلیور ہوگا سٹی آوزنگ جب ڈلیور ہوگا اور مقابلے میں جب بیریہ ٹاؤن ڈلیور ہوگا تو دونوں پرجیکٹ میں سے کون سا پرجیکٹ ہوگا وہ فلیکشی پرجیکٹ بن کے سامنے آئے گا میری ذاتی رائے ہے کہ پشاور بیریٹ آن کو ابھی کم از کم تین سے چھ ماہ کا پر ٹائم لگے گا آن گراؤنڈ آنے کے لیے یا اس کی لانچنگ کے لیے ایک مہینے بعد میرے حال میں فارمز آ جائیں گے بیریٹ آن پشاور کے اس کی فارم کے بعد مارکٹ میں ٹریڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی جیسے پہلے بیریٹ آن میں ہوتا ہے اس کے بعد پھر آ کے میرا خیال ہے کہ نیکس یر فرس قوارٹر میں جا کے بیریٹ آن پشاور کے لانچنگ آئے گی اس سال کیونکہ الیکشن کا سال ہے الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کے سال کے دوران میرا نہیں خیال ہے کہ بیریٹ آن پشاور لانچ ہوگا کیونکہ جتنے بھی انویسٹرز ہیں جتنے میجر سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں وہ بیریٹ آن کے ساتھ بہت زیادہ انویسٹ کرتے ہیں اور بیریٹ آن کے جو پوجیکٹس ہوتے ہیں کشی Istanbul میرا خیال ہے کہ اگلی آپ کہلنے کے تین سے چار ماہ میں بیریٹ آن کی کچھ نہ کچھ مارکٹ میں اپ ڈیٹ ساتھی رہا کریں گی لیکن پشاور میں لانچ ہوگا کیونکہ پشاور KPK کا دارڑ غومت ہے اور وہاں پہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیرے ٹاؤن وہاں پہ نام لے اور لانچ نہ کرے تو بیرے ٹاؤن پشاور کے حوالے سے جو بھی ممبر ہیں انٹرسٹڈ ہیں وہ تھوڑا ہولڈ کریں تھوڑا بیٹ کریں تو آپ کو اس پہ بہت اچھے ریٹرن اور انویسپنٹ ملیں گے کیونکہ بیرے ٹاؤن سے بڑا پرینڈ ریل اسٹیٹ میں آج کے ریٹ میں اگزیسٹ نہیں کرتا بیرے ٹاؤن سب سے بڑا پرینڈ ہے اگر آپ کو بیرے ٹاؤن میں یا کسی بھی آسنگ سائٹی میں ملومات چاہیے ہو تو دیکھنے پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ہماری ویب سائٹ ریزٹ کرنا مت بولیں www.makansolutions.com اگر آپ کو یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز دو لائے کمنٹ اور شیئر اور چینل کو سپلائق کرنا مت بولیں رزوان چیمہ کو دیجئے اجازت اگلی ویڈے در کے لیے خدا حافظ ملومات چیمہ کو دیجئے اجازت